السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمد ہون صلی علی رسول کریم اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراس خون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل محترم سامعین یہ سورہ نیسا کی آیت نمبر انسو باسد ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں خاص طور سے علم کا تذکرہ فرمایا ہے اور فرمایا یقیناً جو لوگ کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اتارا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان سے پہلے جو اتارا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اس میں خاص طور سے کامل اور مضبوط علم کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس سے مراد ہے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مسلمان ہو گئے تھے اور جو لوگ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے سب اس میں آگئے ان کا کامل علم حاصل تھا تو اس طرح سے میں آپ کے درمیان ہم علم کے متعلق گفتگو کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کا کتنا برابقام دیا ہے دوسری جگہ علم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر تیتالیس ہے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے انہوں نے اپنے باپ آذر سے کہا اے میرے باپ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے لہذا آپ میری مانے میں آپ کو سیدھی رہ کی طرح رہنمائی کروں گا دیکھیں اس میں بھی علم کا تذکر آیا ہے اور علم کے بدولت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا اور میرے پاس جو علم آیا ہے اس علم سے میں آپ کو سیدھی رہ کی طرف لے چلوں گا پتہ چلا کہ کسی کے پاس اگر صحیح علم ہے تو باپ کے پاس اگر اس چیز کا علم نہیں ہے تو باپ کو اپنے بیٹے کی بات ماننی چاہیے ان کی رہبری میں ان کو چلنا چاہیے یہ ایک ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے کہہ رہے ہیں آج موجودہ دور میں اگر یہ بات کہی جائے تو خلط نہیں ہوگا کہ بہت سے ہمارے انپر ماں باپ ہے جو اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخلہ کراتے ہیں اور وہ بچے سندیافتہ ہوتے ہیں فراغت تک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں عالم فازل بنتے ہیں اور اسی طرح سے فیضی سلافی مدنی بنتے ہیں اور انپر باپ اگر کہے کہ میرے بیٹے کو میں نہیں پڑھایا ہے وہ ہی ہماری مانے تو وہ باپ اس کو صحیح رہ کی طلب رہنمائیں نہیں کر سکتے ہیں لہذا ایسے انپر ماں باپ کو چاہیے کہ میرا بیٹا مدرسہ سے جو تعلیم لے کر کے آیا ہے قرآن و حدیث سے جو سکھ کر کے آیا ہے میں اپنے بیٹوں اپنے بیٹے کی رہبری میں میں چلوں گا تو انشاءاللہ بیٹا بھی صحیح رہاستہ پر چلے گا ماں باپ کو بھی وہ صحیح رہا پر لے کر کے چلیں گے لیکن اگر وہ باپ کا مقام دکھائے کہ میں باپ ہوتے ہوئے اپنے بیٹا کیوں مانوں یہ اگر ٹینسنگ والی بات آ جائے یہ اگر دھرار کھڑا ہو جائے تو سمجھ لیے کہ ایسے انپڑ باپ کو صحیح رہ کی طرف رہنمائی نہیں ہو سکتی ہے تو میرے بھائیو دوستو عزیزو میں یہ عرض کر رہا تھا علم اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے علم یہ اللہ کی صفت ہے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے نواز تا ہے اور دو طرح سے علم باتا جاتا ہے ایک علم وحبی ہے اور ایک علم قصبی ہے علم وحبی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف سے انایت فرماتا ہے جو انبیاء اکرام کے بارے میں آتا ہے انبیاء اکرام کہیں پڑھتے نہیں ہیں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تعلق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو سکھاتا ہے جس کو ہم علم وحبی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفت ہوتا ہے ہبا کے طور پر ان کو ملتا ہے اور ایک ہوتا ہے علم قصبی یہ مہدت کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے مدرسہ میں اسکول میں کالیج میں غستاد ہوتے ہیں ہاں ان سے مدد لے کر کے ان کے پاس وقت دے کر کے دین رات ایک کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کسی ہسٹل میں رہ کر کے حاصل ہوتا ہے اس علموں کو علم قصبی کرتے ہیں اور اہل علم نے علم قصبی کی دو قسمیں بتائی ہے ایک علم فرض کفایہ اور ایک علم فرض علم علم فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ علم ایسے ہیں ہاں جن کو چند ہی لوگ حاصل کر پاتے ہیں اور اس سے کام چل جاتا ہے جیسا کہ فرائض کا علم ہے مدرسہ میں درس دینے والا علم ہے فتوہ فرائض کا مسئلہ ہے بڑے بڑے مسئلے ہیں جہاں تک سب کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے چند ہی اہل علم وہ مقام پاتے ہیں وہ اور اس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہر ایک کے لئے اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ علم فرض عین ہے جو ہر ایک کے لئے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاب العلم فریدتنا اللہ کے لئے مسلم ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے چاہے مرد ہو عورت ہو امیر ہو غریب ہو سب اس میں شامل ہو گیا بنیادی ضرورتوں بھی اسے ایک ضرورت علم ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے جو فرض عین ہے اور اس کو خاص طور سے بتایا جاتا ہے جسے ارکان اسلام ہے ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے آرکان امان ہے ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے جب تک آرکان امان آرکان اسلام کو مفسر طور پر کوئی نہیں جان سکتا ہے آخر وہ اسلام پر کیسے چل سکتا ہے وہ فرائض کا احتمام کیسے کر سکتا ہے نماز پڑھنا اے مان لی جب نماز پڑھرے کا علم کسی کو نہیں ہے قیام کیسے کرنا ہے رکو کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے میں پڑھنا کیا ہے سجدہ میں پڑھنا کیا ہے یہ بنیادی چیز ہے یہ فرض ہے اور فرض علی ہے یہ ہر ایک کو اتنا جاننا ضروری ہے میرے بھائیوں دوستو عزیزوں علم بہت ضروری چیز ہے اس کے بغیر کسی کا چارہ ایکار نہیں ہے ہاں اور اس کا بہت بڑا بڑا مقام بتایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ مفسرین محدثین نے جو بیان دیا ہے جنہوں نے خلاصہ بیان کیا کہ انسان اور جانوار کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر دیکھی جائے تو یہ علم جانواروں میں علم حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے ان کو پڑھایا نہیں جاتا ہے اس کا اسکل نہیں ہوتا ہے اور جو انسان ہے اس کا علم ہے اس کا استاد ہے ان کو پڑھنا پڑھتا ہے ان کے لئے ضروری ہے اور یہی انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہیں تو اس لئے علم بہت ضروری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اس سے پہلے پورے قرآن مجید کو نازل کرنے میں جس چیز سے شروعات کی وہ علم ہے اقراب اس میں رب اکلے جی خلق علم حاصل کرنے کے لئے اللہ رب العالم نے پڑھنے کا لفظہ سے قرآن نازل کرنا شروع کیا کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے تو علم کی ہمیں جس سے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھئے میں چند روز پہلے میرے موبائل میں ایک ویڈیو آیا تھا وارس اپ ذریعے سے ہمارے ہندوستان کے پی ایم پرائم منشٹر نرندر موڈی صاحب اپنے ویڈیو میں بیانتے رہے تھے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کے بعد بعد سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے وہ سکھا ہے وہ گیار ہے وہ علم ہے دیکھئے آج ہم مسلمان کہاں ہے اور ہمارے پی ایم چپ منشٹر بتا رہے ہیں پرائم منشٹر بتا رہے ہیں کہ علموں کا ذکر قرآن میں کتنی دفعہ کتنی بار کتنا زیادہ سے زیادہ آیا ہے جب میں نے ان کا بیان سنا تو علم کے تعلق سے متعلق کرنا شروع کر دیا تو واقعی مفسرین نے لکھا ہے مجھے پڑھنے کو ملا ہے کہ انہوں نے کہا قرآن مجید کے اندر سامان و میاں و خمسین آٹھ سو پچاس مرتبہ قرآن مجید میں علم کا ذکر آیا کتنا آٹھ سو پچاس مرتبہ علم کا ذکر آیا ہے قرآن مجید کے اندر یہ معاملی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک دفعہ قرآن میں علم کا ذکر کر دیتا تو کافی تھا ہمارے لئے لیکن کتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے آٹھ سو مرتبہ ذکر کیا اس لئے میرے بھائیوں دوستو عزیزو علم کی اہمیت کو سمجھا کرو علم حاصل کرو اپنے بچوں کو آپ مدرسہ میں ایڈمیشن کرواؤں داخل کراؤں یہاں قرآن مجید کے اندر علم کے بارے میں جو ذکر ہوا ہے وہ دنیاوی علم نہیں ہے یہ دین کا علم مراد ہے اس سے قرآن و حدیث کا علم ہے شریعت کا علم ہے اور اسی سے جو بڑے بڑے علمہ ہوتے ان کو کبارے علمہ کر جاتا ہے یعنی دین کے بڑے بڑے علمہ سائنس دا انجینئر ڈاکٹر ان لوگوں کو کبارے علمہ نہیں کہا جاتا ہے دین کے پاس جس کے پاس علم ہوتا ہے اس لئے میرے بھائیوں دوستو عزیزو علم کی اہمیت کو سمجھا کرو ابھی حالی میں لوگ ڈاون کا جو مسئلہ ہمارے ساتھ نے گجرا ہے اور رمضان ہم ختم کرتے کرتے جب عید کا معاملہ آیا تو وہاں علمہ کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آئی کہ ہمارے پاس اگر عید پڑھانے کا علم ہوتا تو ہم دردر کے تھوکر نہیں کھاتے اس کے گھر نہیں بھاگتے اس کے گھر نہیں بھاگتے اس مولی ساتھ کو خسامتی نہیں کرتے اس سب کیا چیز ہیں علم ہی کی کمی کی وجہ سے ہیں کہ ہم کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے یعنی علم نہیں معلوم ہے اس لئے مدارس کھلنے کے اوقات سامنے آ گئے ہیں ہاں آپ لوگ علم کی قدر کرو علم کی اہمیت سمجھو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ مدارس میں داخل کرا ہو یہ ان کے پیچھے جو بھی آپ کی کمائی خرچ ہوگی سمجھ لیجئے یہ صدقائی جارہیہ میں شامل ہوگا اور بہت نیت اور صالح کام میں آپ کی کمائی لگے گی آپ کا پیسہ خرچہ ہوگا اللہ رب العالمین دعا ہے کہ ہم سب کو علم کی اہمیت اور ضرورت کو اور افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا سکے اس کی توفیق عطا فرما ہماری کمائی ہماری محنت ہمارا روپیہ پیسہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے میں ہم خرچہ کرسکے اس کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یار بلا لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ